آج دلی کے شاہی جامعہ مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے لوگوں نے یہاں شرکت کی وہیں کورونا بہران کے سبب دو سال تک سنی رہی مسجد ایک بار پھر سے آباد ہو گئی دلی کے جامعہ مسجد میں امام بخاری نے امامت کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کرائی وہیں نماز ادا کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے جامعہ مسجد میں سیکرو سفو میں نماز ادا کی بچے پوڑے جوان خواتین سبھی لوگوں نے عید الفطر کی نماز صبحا چھے بجے ادا کی وہیں نماز کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملے اور خوشی کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہی مسجد میں عید کی موقع پر نئے کپڑے پہن کر آئے ننھے منھے بچوں نے بھی مسجد کے آنگن میں کھیل کھوٹ کر عید الفطر میں رنگ اور بھڑ دیا جامعہ مسجد میں صبحا چھے بجے نماز ادا کی گئی آپ کو بتا دے کہ کرونا بہران کی وجہ سے دو سال سے لوگ مایوس تھے اپنے گھروں میں ہی کہتے اور آخر کار کوویڈ کیسز میں کمی آنے کے بعد جب پابندیاں ہٹا لی گئی تو اب لوگ مساجد پہنچے اور مساجد کلزار بھی نظر آئے دیکھیں اس وقت ہم جامعہ مسجد دلی میں اس وقت کڑے ہیں اور یہاں چھے بجے عید الفطر کی نماز ادا کی گئی ہے کچھ نمازی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اچھا سر کیسا لگ رہے ہیں دو سال کے بعد ضروری بہرانی کے بعد حکومت بہت ٹھر سے بہت اچھا لگ رہا ہے جب بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں بہت سب دیکھنے کو ملے ہیں پہ منہ پر پچھلے سال تو گھروں میں ہی تھے اس بار بہت اچھا لگ رہا ہے سب اس وقت میں دیکھ کے ٹھیک نہیں اور سب اپنے آرام سے ہیں کھوٹھ بہت اچھا لگ رہا ہے سر اور جس طرح کی کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے ماشاءاللہ دو سال سے جو گھر میں تھے ہم اپنے وہ بھی ایک دن تھا جو بھی ایک حکوم تھا ہی امام صاحب کا ہمارے کہ جو گھروں میں رہ کے ہم نے عبادتیں کریں اپنی لیکن اب گھروں سے بہار لکھ لیں ماشاءاللہ اپنے دل کی جو رونک دیکھی ہے بچوں کے چیل پہل یہاں سے بہار لکھلتے ہی جامہ مزید کی رونک وہی کچوریو والی عادت اور جو اپنے گھر کے نئے سمال لے جانا اللہ کی ایک اللہ کی خوشی ایسر اپنے دل اور میں بتا نہیں سکتا میں ظاہر بھی نہیں کر سکتا آپ کو شاید میں نے اپنے کتنے سالوں میں میں نے اپنی اید گزاری ہے لیکن جو اس سال کا جو رونک دل کو سکون ملے نا سر جگہ بھار بھی مل رہی تھی لیکن آنا اندر ہی تھا یہ اندر کی جو رونک کو جو سکون تھا نا وہ اندر ہی آنا تو جو بھیڑ نہیں دیکھی گئی تو اندر ہی آنے کا سب سے ایسی ہو رہی ہے کہ میں ظاہر نہیں کر پاؤں گا لفظوں میں اور میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک دن کے اس میں اللہ تعالی پورے ہندوستان میں امن قائم کرے اور جو بھی ہندوستان میں جو خرابیہ ہو رہی ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظرہ اور لوگ عید جو ہے وہ مل رہے ہیں دوسرے سے یہ موقع دو سال بعد مطلب دو سال بعد جو ہے کرونا مہماری کے بعد آہ لوگوں کو نصیب ہو پایا ہے اور جیسے کہ آہ لگاتار پابندیاں تھی کہ مزید میں اکھٹا نہیں ہو پائیں گے کہیں پر بھی اکھٹا نہیں ہو پائیں گے کسی بھی طرح کی پریے کے لیے کسی بھی نماز کی طرح کی نماز کے لیے لیکن دو سال بعد پھر ایک بار پھر سے رہونا واپسی لوٹی ہے چنگیز ایک بیسی ویڈیا دلی